جو کریہ جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہوں تو بہت ہی مشکل سے چلے پھر بھی آپ کا بہت شکریہ جناب سپیکر کے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک کومنٹ صرف کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آج یہ چور دروازے سے ایک قانون سازی آئی ہے اور انٹی ٹیوریزم ایکٹ اور ساتھی پینل کورڈ میں جو آمینڈمنٹ ہوئی ہے کہ جو بھی آم فورسز کے خلاف کوئی بھی کومنٹ کرے گا اس کو دو سال کی اس کے لیے صدا تجویز کی ہے تو آپ کو تکلیب کیوں ہو رہی ہے آپ فوجی تھوڑی بیٹے ہیں آپ اپنی بات کرنے دیں پلیز آپ اپنی بات کریں اپنے موقع پر کریں آپ بات کرنے دیں نا انٹرپ نہ کریں خوب ان کے جوتے پالش کریں اپنی نمبر پر کریں آپ محسن دارے دیکھیں میں ٹاپک بھی آتا ہوں لیکن یہ جنابی سپیکر کچھ نہ کچھ پارلیمانی روایات کا خیال بھی رکھنا ہوگا اس طریقے سے کانونسازی نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ اس پارلیمنٹ کی توکیر کا بھی خیال کیا کریں جنابی سپیکر سب سے پہلے تو جو ہوا کیا ہوا موٹر وے پر مضمت اس کی جتنے بھی کی جائے وہ انتہائی کم ہے اور یہ انسیڈنس بدقسمتی سے پچھلے اس کے اگر ہم سٹیسٹکس نکال کر دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ کل جو ایڈوائزر صاحب تھے پوری ایک بریفنگ لے کر آتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا سٹیسٹکس ہے کتنے کیسز ہیں کتنے کانوکشن کانوکشن ریٹ کیا ہے اس میں اسی کے بعد پھر جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کوئی اپنا انپورٹ دیتا تو کوئی پازیٹیو آؤٹکم اس سے نکلتا لیکن وہ جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی میرے خواہل میں وہ بھی صرف اپنی جان ٹرانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہے ایونٹس ہے وہ موٹر وے پہ ہوتا ہے بنیر کی بچی کا جب جو کل یہاں پر ایک ممبر صاحب نے کہا کراچی میں وہ واقعہ ہوتا ہے نوشیرہ میں تقریباً یہ مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے ایک سیمہ نوی چھے چھے سالہ بچی تھی وہ ان کے بھی کچھ جب میں گیا وہاں پر تو وہ ان کے جو فیملی تھی ان کا کہا ہے کہ کوئی حکومتی ذمہ دار جو ہے وہ ابھی تک ہمیں پوچھتے کے لئے نہیں آیا بہت سے کیسز ایسے ہوتا ہے جو ہائی لائٹ پھی نہیں ہوتے لیکن جو کنکروشن کی جب بات ہوتی ہے اور اس کے لئے کسی وی آؤٹ کی بات ہوتی ہے تو میرے خال میں ابھی جو امج سے پہلے ایک تقریر ہوئی اس میں میرے خال میں سلوشن بھی نکل آیا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں سزائے میں موجود ہیں پانسی ہم نے جیل کے اندر دینی ہے یا بیچ و راہے پہ دینی ہے لیکن پانسی آپ تنگ دیں گے جب بندے کو کنکٹ تو کریں اب پانچ فیصد جس کرائم میں کنکٹ ہو تو کیا آپ خاک روک پائیں گے اس جرم کو یہ ہوتے رہیں گے تو اس کے لئے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی کنوکشن جو ریٹ ہے اس کو بڑھانا ہوگا اس کے لئے پروسیکشن کی جو لاز ہے اس میں بھی سوچتا ہوگا اس کے لئے بھی برینسٹرامنگ کرنی ہوگی کہ کیا ایسے طریقے ہم اپنا سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہم اس پرائم میں جو کنوکشن ریٹ ہے اس کو بڑھا سکے اب جب کنوکشن ریٹ بڑھے گا تب ہی اس کے بعد یہاں پر ہمیں کچھ اور دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے ایک چیز کی سمجھ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس سے لے کر ابھی تک ابھی تک مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہونا تو یہ چاہیئے تھا جو ہم اب تک سنتے بھی آ رہے تھے خلسن پرائم منسٹر صاحب کا تو ایک بہت ہی پرمنٹ ایک آرگومنٹ رہا ہے کہ بھئی جو الزام لگتا ہے تو فلانا بھی استفادے دیتا ہے فلانا بھی استفادے دیتا ہے یہاں پر بجائے کہ وہ جو کنسرن اوفیشلز ہیں وہ خود استفادے استفادے کے بجائے وہ اتنے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ان کانٹروورشل سٹیٹمنٹس کے بعد بھی حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے تمہیں تو اس وقت تک حکومت کی نیت پر بھی شک ہے کہ وہ سنسیر نہیں ہے اس انویسٹیگیشن میں بھی اور اس کیس کو منطقی اندام تک پہنچانے میں جب تک وہ اس آفیسر کو ہٹاتی نہیں ہے وہ اتنے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس بڑے دڑھلے سے دے رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پوری کی پوری پارلیمنٹ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے عوام اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے لیکن وہ محصوف ہے جو اپنی کرسی سے ہٹ بھی نہیں رہا تو سب سے پہلے تو ایک یہاں سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی جانی چاہیے کہ یہ جو محصوف ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اس کو اپنے عوضے سے اٹھائے جائے ساتھی ساتھ جب اس لیے کر ایک اور بھی مسئلہ ہے جب تک قوانین میں جب تک اس ملک میں یہ جو ایک سپشنالزم کا کلچر ہے یہ پر قرار رہے گا اس وقت تک بھی لوگ چھوٹتے رہیں گے کنویکشن نہیں ہوگی یہاں پر آج میرے بھائی ہاشم بھائی نہیں ہے آج انہوں نے واقعہ کا ذکر کیا کہ چند سال پہلے بلوچستان میں ایک کیپٹن ہمادہ میں ایک شخص نے ایک ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اب بجائے یہ کہ اس کو قانون کے ساتھ میں پیش کیا جاتا پوری کی پوری ریاست اس فرد کے ساتھ کڑی ہو گئی کیونکہ وہ مبرہ ہے وہ مبرہ ہے یہ کلچر اگر یہ کلچر اگر جاری رہتا ہے تو میرے خال میں پھر بھی کوئی اس اس بندے کو اس ہمادہ دمی شخص کا اگر اس کی کنویکشن ہو جاتی وہ نشان ابرت بن جاتا محسن بھائی کنکلوڈ فرما ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا کلمی آئے کہ جیسے رہے یہ ہماری کنٹرول ڈیموکرسی ہے کنٹرول ہمارا میڈیا ہے کنٹرول ہماری جوڈیشری ہے مختلف کرائمز کے لیے ہمارا رسپونس بھی کنٹرول ہے مطبع اگر ہم نے اپنا رسپونس دینا ہوتا ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم کون ہے مجرم کو مدنظر رکھتی ہی ہمارا رسپونس سامنے آتا ہے تو اس طرح سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ جو جرائم ہے اس طرح سے یہی جرائم ہوتا رہیں گے ایک آخر میں ایک اس ایمنٹ سے علیدہ میں کل بھی اس پر میں ایک اور یہ ہو گیا ایک اور ایشو پر میں جناب چرمین بات کرنا اس لیے چاہوں گا کہ کل بھی میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ڈیپیٹ شروع ہو گئی جنابی پھر میں ایک اور مسئلہ ہمارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر یہاں پر خواتین کی جو ہمارے ہاں ایک اور سسٹم جو ضربعظب کے بعد یا جتنی بھی آپریشنز کے بعد سے جاری ہے کہ سیکیورٹی فورسز جہاں بھی کوئی معمولی سی بدمنی کا واقعہ ہوتا ہے وہ گرہ کے اندر وہ کلیکٹیو پنشمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے علاقے میں یہ دماغہ کیوں ہوا جنابی سکر ایف سی آر جا چکا ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کا تصور ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی جو سابقہ قبائلی لکجات ہیں وہاں پر یہ مسئلہ بھی تک جاری ہے کچھ عرصہ پہلے جنوبی وزرستان کے علاقے شکتوئی میں ہوا میں اپنے ساتھ وہ تصویر بھی لکھایا تھے لیکن وہ فائل مجھ سے کنیڈیس پلیس ہو گئی جن میں وہ وہ بدترین وہ بربریت کا نشانہ بنایا گیا تو ان لوگوں کو ساتھی ساتھ دو دن پہلے ہمارے شمالی وزرستان کے علاقے محمد خیل میں یہ واقع ہوا ایک آئیڈیا ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد پھر گر میں گز جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ اور اس کے بعد لوگوں کو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ساتھی ساتھ لوگوں سے لوگوں کے گروں سے سامان بھی چوری کر کے لکے جاتے ہیں خواتین سے ان کے زورات بھی چوری کر کے لکے جاتے ہیں تو جدا بے اس فکر یہ اس ریاست سے میں میں ہاتھ چوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کون سے یہ کون سی یہ کس قسم کی انسانیت ہے یہ کس قسم کی یہ انسانی حقوق ہے جس کے سارے کسے پامالی ہو رہی ہے اور ریاست اس کا نوٹس بھی نہیں لے رہی تو جب اس فکر میں صرف میں صرف اور ہو تک کیا ہے سزا کی اس چیز کی دی جاتی ہے کہ یہ بند کیوں پڑا یہاں پر یہ بلاس کی ہوا اسی مسنوی جنگ کا نشانہ یہ لوگ بنتے ہیں جو مسنوی جنگ جو مسنوی جنگ ہماری ہی جرنیلوں نے ہماری اوپر توپی ہے یہ یہ کوئی یہ کوئی نیشنل جنگ نہیں تھی یہ بنائی گئی تھی یہ جنگ یہ ڈالر کی کمائی کی جنگ تھی جس کا جس کے کونسیکونسز کا ہمیں ابھی تک سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور جس کے وجہ سے ہمارے گربار بھی تباہ ہوئے ہماری کاروباری مراکز بھی تباہ ہوئے اور وہ 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 تباہی ہم ابھی بھی دیکھنے کو بھی اور جب میں ڈالر کی جنگ کی بات کرتا ہوں تو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ابھی جو چند دن پہلے ایک ایک سٹوری یہ جو لیگ سائی ہے وہ پاپا جونس کے جو قصہ ہیں وہ سب نے سنے ہیں تا سو ڈیروں میرے بانے شکریہ تو اب کامل شازف اس سے پہلے میں کامل شازف صاحبہ کو دوں گا لیکن آج آنڈریبل میمبرز کے لیے میں انفرمیشن دینا چاہوں گا آج جمہوریت کا عالمی دینا ہے جو کہ کل نہیں ہوگا آج ہی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ میں سمیتوں کے مضبوط جمہوریت جو ہے پاکستان کا مستقل اس میں پنہا ہے اور مضبوط جمہوریت تب ہی ہوگی جب پارلیمانی جمہوریت ہوگی اور پارلیمانی جمہوریت تب ہی ہوگی جب مضبوط سیاسی جماعتیں ہوں گی اور مضبوط سیاسی جماعتیں تب ہی ہوں گی جب سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی اور ان کی پبلک فنڈنگ ہوگی تیسرا یہ کہ اس معاملے میں میں سمجھتوں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ